اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں ٹھیک ہوں آج میں ایک نئی ریسپی لے کے آئی ہوں جو بہت پرانی ہے جو بہت سے لوگ بنا چکے ہوئے ہیں آپ سب لوگ بناتے ہوں گے آپ میرے میتھڈ سے ٹرائے کریں آپ کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ اگر ریسپی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کے انگریڈینٹ جو بہت ہی عام سے ہیں جو ہر کچن میں ہوتے ہیں دیکھ لیتے ہیں یہ ہے پیاس دو میڈیم سائز کی جو میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے ان کو زیادہ مہین کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ایسی رفلی چاپ کر لیں کیونکہ ان کو بعد میں پیسٹ ہی بنانا ہے تو یہ دو میڈیم سائز کی پیاس ہے اور یہ ہے دو ایک ٹیبل سپون یہ ہے ایک ٹیبل سپون بیسن یہ ہے ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ یہ ہے اور یہ ایک ٹی سپون کسوری میٹی یہ ایک ٹی سپون نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈالیں یہ ہے ایک ٹیبل سپون پساوہ دھنیا یہ آدھا ٹی سپون حلدی یہ تین مرچیں ہیں اور یہ تو پیازی ہے اب یہ اچھا ٹیماتر کی طرف آتے ہیں دو ٹیماتر ہے میڈیم سائز کے اور یہ دائی سو گرام پنیر ہے اور یہ ایک بنچ پالک ہے یہ ہے تیل آپ تیل کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہے امول فریش کریم میں نے یہ کی ہے آپ گھر پہ ملائی ہوتی ہے نا دودھ کے اوپر وہ یوز کرتے ہیں یہ ہے پانی پانی میں میں نے پالک ڈال دی ہے ملانچ کرنے کے لیے جب اس کو تھوڑی دیر پکا لیں گے پھر جب یہ پلانچ ہو جائے گی تو ہم اس کا پیسٹ بنا لیں گے یہ میں نے ایک رسل لے لیا ہے اس میں میں پیاز ساری تیل ڈال دوں گی دو ٹیبل سپون ہی دو ٹیبل سپون تیل ڈال دوں گی اور اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے پھر ہم اس میں تھوڑا سا زیرہ ڈال دیں گے ساری میں نے زیرہ نہیں بتایا تو اس ٹائم بھول گئی تھی اب میں اس میں تھوڑا سا زیرہ ڈال دوں گی دو ایک ٹی سپون کے قریب پھر ہم اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے یہ میں فرائی کر رہی ہوں جب یہ تھوڑا سا چھٹکنے لگے گا تب ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے اب میں اس میں پیاز ڈال دوں گی یہ میں نے اس میں پیاز ڈال دی یہ میری لئے تھوڑا نیا ہے اس لئے تھوڑا سا بولنے میں پروبلم ہوتی ہے ایسے کوئی نہیں سب سیکھ جاتے ہیں ہم بھی سیکھ جائیں گے پھر یہ ادھرا کلیسرن ڈال دیا ہم نے اس کے بعد اور اس کے بعد مرچ ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے اس کو بھی مرака کر دیں گے جب پہت جائے گی تو ایسے پیاز ڈال دے جانچ گا اچھوٹا کے گلنے تک ہمیں اس کو پکانا ہے پکا لیں گے تھوڑی دیر اچھوٹا پانی لگیں 1977 دو ٹیبل سپون کے قریب۔ تو جب آپ نے پھلوک ڈکڑا ہے۔ جب ہماری پلک ڈکڑا ہے۔ اب ہم اس کو چھان لیں گے جب آپ کو چھان لیں گے اس کے بعد اچھنڈی خلق پانی ثلاثر پانی ڈال لیں گے پیش پر اکٹھنڈا پانی ڈال لیں گے پیش پیش پر اس سے کلر نہیں جانتا ہے اچھا رہتا ہے پھر کالا کالا سا بھی ہو جاتا ہے یہ دیکھئے ابھی پک رہا ہے ابھی پکا نہیں ہے پورا پک رہا ہے یہ میں نے ایک باول میں پنیر لے لیا اس میں میں تھوڑا سا نمک اٹ کروں گی اور تھوڑا سا لال مرچ ڈالوں گی یہ چلی فلیکس ڈالے تھے میں نے تھوڑے سے ہاپٹی سکول سے کم تھوڑا پھر ہم نے اس میں ڈال دیا ہے چاٹ مسالہ چلی ہائے وہ بھی آدھا چھوٹی چمچ ہے اور قصوری می virtually اور پھر تھوڑا سا اوائل ڈال دیا ہے اور پھر ہم اس کو مکس کر لیں گے چہا سے مکس ہو جائے گا یہ دیکھے میں اس کو مکس کر لیا ہے 80mm اکرائے کر لیں گے حلکہ سا فری کرنا زیادہ نہیں یہ ہو گیا ہے اس کو ہم نکال لیں گے ایک ہای پر بے اور تھوڑا کر لیں گے یہ دیکھیں اس میں ٹماٹر بھی سوفٹ ہو گیا پیاز بھی سوفٹ ہو گیا اس کو تھنڈا کر لیں گے پھر تھنڈا کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھیں میں نے بتایا نا کہ اس کو فرائے کرنے لئے تھوڑا سا شیلو فرائے کریں گے پانیر کو اس کو فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں اب ایک ایک کر کے میں سارے پانیر کے پیسٹ کو اس میں ایٹ کر دوں گی یہ دیکھیں آرام سے کرے گا تھوڑا پانی رہتا ہے نا پانیر میں تو وہ چھیٹے اڑتی ہیں پھر ہم اس کو تھوڑا سا فرائے کر لیں گے زیادہ نہیں کرنا بس لو فلم پہ میڈیم پہ تھوڑا سا کرنا ہے ایک سائیڈ ہو جائے اتنا کافی ہے اگر دونوں سائیڈ بہت زیادہ ہو گیا تو وہ ٹائٹ ہو جائے گا پانیر زیادہ دیر تک اس کو فرائے نہیں کرنا ہے ہم کو تھوڑا تھوڑا کرنا ہے دیکھیں ہلکا گولڈن کلر آ گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اب یہ دیکھیں وہ تھنڈا ہو گیا تھا ہمارا مکسچ ہے تو ہم اس کو پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے جس میں ہم نے پانیر فرائے کیا تھا اس میں تھوڑا سا دو ڈیبل سپون کے قریب تیل ڈال دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں لہسن ڈال دیں گے لہسن کی دو کلیاں ان کو چھوٹا چھوٹا سا کٹ کے ڈال دیں گے پھر ہم اس میں تھوڑا سا کلر آنے تک اس کو فرائے کریں گے پالک میں لہسن کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ ضرور ڈرائے کیجئے اگر ابھی تک نہیں کیا تو ضرور ڈرائے کیجئے آپ کو ضرور پسند آئے گا پھر ہم اس میں ہلڈی ڈال دیں گے ہلڈی ڈال دیں گے اور دھنیا ڈال دیں گے اور کسوری میتھی ڈال دیں گے اور اس سب کو ہم تیل کو زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے وہاں مسائلیں ہمارے جل سکتے ہیں تیل کو ہلکا رکھیں اور پھر اس کو ہم چلا لیں گے تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ میں نے کسوری میتھی بھی ڈال دیں گے اور اب ہم اس میں بیسن بھی ڈال دیں گے اس کو پہلے میں تھوڑا سا چلا لوں گی پھر اس کے بعد ہم اس میں بیسن بھی ڈال دیں گے پھولک پھنی سب اپنی طرح سے بناتے ہوں اور سب اچھے ہی بناتے ہوں لیکن دوسرے کا مہتھر ٹرائے کرنے میں کچھ جاتا بھی نہیں ہے ٹرائے کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹیسٹ بدلنے کے لیے ٹرائے کر لیں چلیے ایسے بھی پہتے ہیں میں نے بیسن ڈال دیا ہے اور بیسن کو چلا لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیا ہے دو ٹیبل سپون کے قریب یہ کہیں بیسن لگنا جائے اس لئے پھر اس کو تھوڑا سا چلاتے ہوئے وہ والا پیس جو ہم نے پیس کے رکھا تھا وہ ڈال دینا ہے اور اس کو ہم پھر اچھے سے پکا لیں گے اس کو بھون لیں گے ویسے یہ پکا ہوا ہے کیونکہ ہم نے پہلے اس کو پکا رکھا ہے لیکن پھر بھی اس کے بعد سارے مسالوں کے ساتھ اس کو پکا لینا ہے اس کو بہت اچھے سے مکس کریں گے اور چلاتے ہوئے پکائیں گے یہ نیچے لگنے لگتا ہے اس میں ویسن رہتا ہے نمک ڈال دیں گے نمک ڈال کے بھی اس کو چلا لیں گے یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھا پالک پنیر بنتا ہے آپ ضرور ڈرائی کریں آپ کو ضرور مزائے گا کھانے میں یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں اب چاٹ مسالہ ڈالا ہے لوگ چاٹ مسالہ ایڈ نہیں کرتے لیکن آپ کر کے دیکھیں آپ کو بہت اچھا لگے گا ٹیسٹ اس کا یہ دیکھیں تیل چھوڑ دیا ہے مسالے نے اس کا مطلب مسالہ بلکل پک چکا ہے اچھے سے اب ہم اس میں اپنا پالک کا پیس ڈال دیں گے اور اس کو پھر مکس کر لیں گے اور اچھے سے اس کو پکا لیں گے لیکن ہم اس کو کھلے ہی برتنے پکانا ہے اس کا ڈککن نہیں ڈکنا اگر ڈککن ڈککے پکائیں گے تو یہ کالا پڑ جائے گا اس کا رنگ ڈاک ہو جائے گا اور ساتھا دیکھیں اب ہم اس کو چلا لیں گے اور تھوڑی دیر پانچ منٹ تک پانچ سے چھ منٹ تک اس کو پکا لیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کرنا ہے ایکچلی گاڑا ہو جاتا نا دیکھیں میں نے تھوڑا سا اس میں پانی آٹ کیا آپ اپنی مرضی سے جتنی گریوی رکھنا چاہیں اتنا پانی آٹ کریں میں نے تو تھوڑا ہی ڈالا تھا کیونکہ گاڑی بھی پسند ہے میرے گھر میں اور یہ دیکھیں میں نے اس میں پانی ڈال دیا پانی ڈال کے ہم اس کو پکا لیں گے پانچ سے آٹھ منٹ کے قریب اتنا پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں کریم کو شامل کر لیں گے یہ دیکھیں بہت مزے کی بنتی ہے ضرور ٹرائے کریے یہ دیکھیں ہم نے کریم ڈال لیا اس میں اب کریم ڈال کے ہم تھوڑی دیر پکا لیں گے اس کو بہت زیادہ دے نہیں پکانا کریم ڈال کے بس تھوڑا سا دو تین منٹ یہ دیکھیں میں نے اس پچھے سے مکس کر لیا ہے یہ ہم میں نے اس میں گرم مسالہ تھوڑا سا ڈال دیا دو پنچ ڈالا ہے میں نے گرم مسالہ بس اس سے زیادہ نہیں یہ دیکھیں پک کے ہماری پالک پنیر بلکل تیار ہے اب یہ ڈیش آؤٹ کرنے کے لئے بلکل تیار ہے دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اور بہتی یمی بنی تھی میرے گھر میں تو سب کو بہت پسند ہے میرے بچوں کو بھی پسند ہے بہت زیادہ یہ دیکھیں میں نے اس کو ایک بول میں نکال لیا ہے اب میں اس کو دکھاتی ہوں سرپ کر کے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا اور کتنا اچھا ٹیکچر ہے اس کا اب تھوڑی سی کریم سے گانش کریں گے اور یہ ہمارا پالک پنیر بن کے بلکل تیار ہے آپ ٹرائے کریے گا آپ کو بہت مزا آئے گا یہ فل پروف ریسپی ہے میں نے بہت بار ٹرائے کی بہت اچھی بنتی ہے سب کو پسند آتی ہے آپ لوگ پکائے آپ کے گھر میں بہت پسند آئے گی انشاءاللہ اگر ویڈیو پسند آئی اور ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ایسی ہی میں آسان سی ریسپیز لے کے آتی رہوں گی انشاءاللہ اور